اسلام علیکم ویورز تو اب ہم نے اس میں سے فراغ بچی کی سٹریچ کرنی ہے تو آئیں پہلے ہم کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہم اس کی باڈی بنائیں گے فراغ کی اب ہم پہلے اس کی ویٹ اور لیندھ دیکھتے ہیں کہ اس کی ویٹ کتنی ہے یہ دیکھیں اس کی ویٹ جو ہے وہ ففٹین انچ ہے اور جو لیندھ ہے وہ نائن انچ ہے تو ہم نے جو ویٹ ہے وہ اس کی کمپلیٹ رکھیں گے اور کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ایسے ڈبل کر لینا ہے اب یہ کتنے پیسز بن جائیں گے فور پیسز وان ٹو ٹری اور فور اب ہم یہاں سے اس کے شولڈر اور نیک کی کٹنگ کریں گے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اسے دو پارٹس میں کٹ کر لیا اب ایک پارٹ جو ہے فرنٹ کا اور ایک بیک کا بیک اور فرنٹ ہم سیم رکھیں گے اب میں اس کی نیک کی اور شولڈر کی کٹنگ کرتی ہوں شولڈر جو ہے ہم نے فائف انچ رکھنا ہے فائف انچ اینڈ ہاف رکھیں گے یہاں سے ہم اس کو یہاں تک اس کی جو ہے کٹنگ کریں گے فائف انڈ ہاف انچ اور یہاں سے ہم جو نیک رکھیں گے وہ ڈھائی انچ رکھیں گے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے کٹنگ کر لیا یہ ہمارا فرنٹ کا حصہ ہے اور یہ ہماری بیک ہے یہ ایسے اب ہم نیچے کا پارٹ کٹنگ کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے ہم نے یہاں سے کٹنگ کرنا ہے اس کو ایسے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے ہم نے ایسے اس کو رکھنا ایسے اور یہاں سے ایسے کٹنگ کریں گے اور یہاں سے اس کو ایسے کٹنگ کریں گے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گے میں نے اسے فولڈ کر لیا اس کی اپنے دبل کر لیا اب میں اس کی برابر جو رکھیں اس کو ایسے رکھیں یہاں پہ یہاں پہ رکھ کے اس کی ایسے کٹنگ کروں گی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے اس کو کٹنگ کر لیا اب جو یہاں سے ہے اب اس کو علیدہ کر لیں گے یہاں سے یہ میں نے اس کو علیدہ کر لیا آپ چاہیں تو اسے یہاں سے گلائی بھی دے سکتے ہیں راؤنڈ شیب میں کر سکتے ہیں یہاں سے ایسے اور چاہیں تو اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں جو ہے اس کو یہاں سے تھوڑا سا راؤنڈ دوں گی شیو کر کے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے تھوڑی سی راؤنڈ شیو میں کر دیا اس کو اور اب میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے کٹنگ کیا یہ دیکھیں اور یہ فرنٹ میں اوپر بارڈی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ جو شولڈر کی کٹنگ میں سے کپڑا بچا تھا یہ دیکھیں یہ ہم نے جو شولڈر کی کٹنگ میں سے کپڑا بچا تھا اس کی ہم بازو کٹنگ کر لیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں بازو کیسے کٹنگ کرنے یہ دیکھیں اب میں اس کو کٹنگ کرنے لگی یہ جو شولڈر کی کٹنگ ہے یہ راؤنڈ شیو میں ہم اس کو اسی طرح کٹنگ کر لیں گے راؤنڈ شیب میں اس کو یہاں سے اس سے سپرٹ کریں گے پہلے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو یہ ہی سے راؤنڈ شیب میں ایسے اس کو کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے اس کے پرز اتار لی جگہ ورنہ کٹنگ میں آپ کو دشواری بھی ہو سکتی ہے یہ ہم نے اس کو برابر کر لیا اب ہم اس کو یہاں سے یہاں سے کٹ کر لیں گے جو حصہ ہم نے جو پارٹ جو ہے اس کا وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کو ہم یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم اس کو شرڈر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ ہماری بازو بن جائیں گی اور باقی یہ جو باقی بچہ ہے اس کو ہم نیک کے لیے اور شرڈر بازو کے لیے یوز کریں گے اور ہم یہ جو بچہ ہے اس کے لیے ہم اس سے بو بنائیں گے میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں دیکھیں یہ ریب میں کپڑا ہے تو ہم اس ریب میں کٹ لیں گے تاکہ ہم اس کی نیک بنا سکیں پہلے ہم سب سے پہلے نیک سٹارٹ کرتے ہیں نیک بنا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے جو پرلز ہیں نا وہ آپ نے دھیان سے اتار لینے تاکہ آپ سوئی ٹوٹنے کا جو خطرہ ہے وہ نہ ہو تو میں اتار کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیچ کر لیا یہاں پہ اب یہ جو ہے مشین کے ساتھ نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ ترپائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہاں پہ مشین جو ہے وہ نہیں چلے گی تو ہاتھ کے ساتھ ترپائی صحیح رہے گی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ ہم نے فرنٹ نیک بنا لیا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو سوئی کے ساتھ ترپائی بھی کر لیا اور اس کی سلائی ہے دیکھیں اب ہم بیک کو اس کے ساتھ سٹیچ کریں گے میں کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہم نے بیک اور فرنٹ کو سٹیچ کر لیا ساتھ میں جوڑ دیا اب یہاں بیک پہ ہم کٹ لگائیں گے تین انچ کا تاکہ بچی جو ہے وہ آسانی سے اس کا نیک جو ہے وہ آ جائے تو میں لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فرنٹ نیک بھی بن گیا اور بیک بھی بن گیا یہ میں نے ہاتھ کے ساتھ یہ دیکھا ترپائی بھی کر دیا اس کی اب ہم یہاں پہ پہلے لگائیں گے یہ بازو یہاں پہ ہم اس کو اسی طرح ترپائی کر کے پہلے سلائی کے ساتھ پٹی لگائیں گے اور اسے پیسلی سائیڈ پہ موڑ کے ہاتھ کے ساتھ یہاں سے ترپائی کر لیں گے پھر میں آپ کو بازو لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ بازو بھی میں نے ٹیچ کر دی ہے نیک بھی بن گیا اور بیک نیک بھی بن گیا اب یہاں پہ ہم نیچے سے اس کی جو ہے وہ نیچے فراک کا نیچے والا پارٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جوائن کریں گے اس طرح اس طرح جوائن کریں گے میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے نیچے سے یہ اٹیچ کر لیا اس کے ساتھ اب میں یہاں سے سلائی لگا کر پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فائنل لوک ہے فراک کی یہاں سے راؤنڈ شیب میں گیر آ گیا یہ بازو آ گیا یہاں سے یہ نیک آ گیا آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے بٹ مجھے ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے اور اب میں آپ کو یہ مکمل کمپلیٹ ڈریس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ڈریس ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈریس کیسا لگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تب تک اپنا خیال رکھئے گا